بھگوان شرکش کی مدھر بار لیلائیں بکاسر ادھار لیلائیں رندہ من میں تو وچاسر ادھار کی بات فیلی ہی نہیں پر جو گپچر رہے مدھرہ کے ان کو تو رکانی اور بھگوان کی جو یوگ شکتی لیلائی شکتی یہ بھی نہیں رکنا چاہتی انہوں نے جا کر کہ کنسے کہا مہاراج یہ تو بڑا نرث ہو گیا کنسے بولا کیا آ گیا وچاسر کا آئیں تو کپچر بولے کہاں ہے کیا وہ تو ختم ہو گیا کنسے بولا ہے ختم ہو گیا کنسے کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا آنکھیں مد گئی کنسے نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں نہیں بند کی بہت شکر کے گر پڑا ایسا ہو گیا کہ مانو پران ہی نہیں کہتے ہیں کہ کنس کی یہ گتی اس پرکار کی بے ہوشی اسے پہلے پہلے آ جائے بے ہوش ہو گیا اور پھر بڑی مشکل سے منتریوں نے دوڑ کر کے اپچار کیے تب کہیں جا کر کے اسے باہری گیان ہوا اب بڑی مشکل سے اس بچارے کے پھر پران آئیں تو اب پھر ویچار کیا اور منتریوں کی سوا پھر بیٹھی کنس کا اسور وال پھر اکٹھا ہوا خاص خاص لوگ پھر بلائے گے اور کنس نے اپنے سوا سدو منتریوں سے کہا ہم نے بہت سوانگ بنا کر کے اور بہت لوگوں کو بھیجا بہت سے پرتشتت ایسے ایسے اسوروں کو جن کی بڑی مان پرتشتہ تھی پر کچھ بھی کام نہیں بنا ہت سادن ہوا نہیں تو کیا کرے کنس نے بڑی گمبیتہ سے یہ بات رکھی اب جو منتری منڈل تھا کنس کا اسور منتری منڈل جیسا راجہ ہوتا ہے ویسا ہی منتری منڈل ہوتا ہے اور جیسا منتری منڈل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی سممت ہی ہوتی ہے سب اسور رہنا تو یہاں چھل کپٹ دمب مار کٹ ہنسا کرود یہی سب تھا منتریوں نے کہا کہ ایک بات ہم کو یاد آگی ایک بولا آپ کو یاد نہیں بھول گئے آپ اب کنس کی مطی تو اس سمیں وہی بھرم ہو رہی تھی اس کی یاد بھولنے لگی کہ کون کس کو بھیجے اب بے حال ہو گیا تو ایک اسور نے بتایا کہ دیو کیول مہراج یہ جو بکاسور جو ہے اب تو اس کے بل کا آجھرے لینا چھئے اب بگلے کی جاتی ہی دمبی ہوتی ہے یہ جہاں جاتا ہے وہاں دمب کا گہرہ جال فلا دیتا ہے بکاسور ارتات دمباسور تو اب اس سے کام لیا جائے منتریوں نے یاد کریا کنس کے پہلے کے جیون کی ایک گھٹنا تھی بولا آپ کہا کرتے تھے نا آپ نے اس دن سنایا تھا نا کنس بولا ہاں ٹھیک ٹھیک یاد آگی مجھے وہ تو میرے مطر ہیں بڑا سوحد ہے میرا بکاسور اس کو بھیجا جائے تو پہلے کی بات کیا تھی پوتنا جو تھی اس کا چھوٹا بھائی تھا بکاسور وہ بھی راکشش تھا اور وہاں لڑکپن میں ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے کنس اور باک باک بڑا بلوان تھا ایک دن اس نے کنس کو اٹھا کر کے موں میں ڈال دیا کنس میں بھی بڑا بل تھا تو وہ اندر جا کر کے باہر نکل آیا اتنا اس نے بل دکھایا بھیتر کی بک نے اگل دیا وہ نکل تو آیا اور پھر بک کو اٹھا کر کے پٹکا بھی لیکن اس کی بل کی چھاب پڑ گی کنس کے حدے پر تب پوٹنا دھوڑی آئی پوٹنا نے کہا کہ میرے بھائی کو ایسا کر دیا پوٹنا کنس سے بولی میرے سے لڑ کنس نے سوچا کہ کہیں اس میں بل جائدہ ہوا اور اس نے مجھے مار دیا تو اس نے بدھی مانی سے کہا ارے میں عورتوں سے لڑتا ہوں کیا اس تنیوں کے ساتھ میں نہیں لڑتا پوٹنا بولی پھر پھر آج سے تم میری بہن اور میں تیرا بھائی اور یہ میرا بھائی بکاسود سیان میں بھراتا تم چہ میں بھکنی بھوا آج سے یہ سمبند ہو گیا ہے کہ تم میری بہن ہو گئی اور بکاسود میرا بھائی ہو گیا تب سے ہی یہ بکاسود کو اپنا بھائی اور پوٹنا کو بہن مانتا تھا پوٹنا بچاری کے پران گئی ہی بہن بننے کے ناتے ارے دوست کے ساتھ کوئی ناتہ جو لیں تو اس کا پران چلا جاتا ہے ایسا ہے کہ دوست کے ساتھ بہن بھائی کا سمبند کرنا بھی برا ہے اب بکاسود جب بھائی بنا تو اس کا بھی ہونا چاہیے کام کنس نے سوچا کہ کیا حرج ہے میں بلوان تو ہے ہی اس کو بھلایا تو آج شاہ بھندی پھر کنس نے سوچا کہ یہ تو مجھے ہی نکل گیا تھا یہ اتنا پرکانٹ ویر رہا کہ مجھ کو ہی نکل گیا تو یہ ننہ سا بچہ ہے اس کو تو نگل ہی جائے گا کوئی بات نہیں تران تبک کو بلا لیا گیا اور اس کو ساری باتیں اس طرح سے اچھی طرح سے سمجھا دی گئی کہ وہے لڑکا ہے بک بولا وہے جو میری بہن کو مات دیا تھا وہے لڑکا کنس بولا ہاں وہی تو بک نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں مات دے کنس نے کہا بس اتنے بہادر ہو کر کے ڈر گئے وہے تو اس طریق تھی بچاری اس لئے مات دیا تم کبھی اس کے خان سے مرنے والے ہو نہیں اب بچارے کو سا آیا بک وہاں سے چلنے کو تیار ہوا اب یہاں سے کتھا شروع کرتے ہیں ادھر کی یہ بکا سر کے ادھار کی لیلہ ہے یہاں شری کش چندر مجھے میں کھیل لیں ہیں وہی جو ان کا ایک سمان تربون موہن سندر ہے کسی عوستہ میں کبھی ان کے سندر میں کمی نہیں آتی یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے نیت نیرنتر بڑی مدھور راتی ماں بالکپن کی بھنگی ماں ویسے ہی بچڑوں کی راشی آگے آگے چل رہی اور ویسے ہی سب گوپ و بالک اپس میں کھیل لیں اور سارے کے سارے بلڑام کے نترت تو ہمیں ہیں بلڑام جی سب کے سدار ہیں کنیہ نے سب بالکو کو کہہ دیا کہ دیکھو دادا کی بات ماننی پڑے گی دادا ہم سب کے سدار ہیں دادا جو کہیں گے میں سب کو ماننا پڑے گا بلڑام جی سب کا نترت تو کرتے رہتے اور یہ ہستے کھیلتے اور اپنی باقی بہنوں سے ساری ونس تھولی کی شبانی ہاتے کبھی بنسی بجاتے اور بنسی کی سر لہری سے سارے ورندہ ون کے ورکشوں کو رس پلاویت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیکھا بڑی سندر گھاس ہے نرم نرم بھومی آگئی اور پاس ہی ایک سرور ہے سرور کے کنارے پر بھی سندر سندر کومل گھاس لگی ہوئی ہے وہاں جال نرنتر ملتا ہے اس لیے وہ اور بھی سنک دھبنی ہوئی ہیں اس سندر ون بھومی کو دیکھ کر کے دادا نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ یہی پر بچھڑوں کو ٹھہرا دو آج یہیں کھیلیں گے بڑے کام کرو سرور کا سندر نرمل جل اس میں بچھڑوں کو پہلے پانی پلاؤ شام سندر نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں انہیں پیاس لگی ہوگی پہلے پانی پلا دو یہ بھی سب ناچتے کوتتے پھانتے آئے تھے نہ تو ان سب کو بھی پیاس لگی تھی سکھاؤں کو بھی سروور میں بچھڑوں کا گھاٹ لگ تھا پہلے سب نے اپنے اپنے بچھڑوں کو جل میں اتارا جب بچھڑے پانی میں پانی پی چکے تب ان کو اوپر لا کر کے گھاس چلنے کو چھوڑ دیا اب سیم ان کی پیاس لگی تھی سروور کا بڑا میٹھا پانی یہ پانی اپنے آپ میٹھا ہو گیا تھا جہاں یہ جاتے وہاں پانی اپنے آپ میٹھا ہو جاتا پانی دیکھتا کہ آج ہمارا صبح گہے ورند دیتا سم وہاں آ کر کے تمام کام کر دیتے پانی کو سمدھر بنا دیتے سواسط بنا دیتے جس آکاش میں جاتے وہ آکاش سوچ ہو جاتا وہاں کی ویو مدھر سگند میں ہی بن جاتی سب اپنے آپ کو دھنیا کرتے ان سب نے بچھڑوں کو پانی پیلایا کہ پھر سے ہم پانی پینے لگے اتنے میں بھوان شریف کشنا باہر آگے اور دروت گتی سے کھیلنے دوڑنے لگے اسی سے میں دیکھا کہ ایک بڑا سفید سفید وشال جنت وہاں پر بیٹھ ہے وہ جل ورن ہے اور بڑا بھاری ہے چھوٹا سا پکشی نہیں تھا بڑا بھاری وشال پکشی تھا بھاری وشال پکشی بھاری وشال پکشی بھاری وشال پکشی اب بھاری وشال پکشی ایک نے کہا کہیں بجلی گری ہوگی اور بجلی سے کسی پہاڑ کی چھوٹی ٹوٹ کر کے گر گئی ہوگی اور گر کر کے جمع پر یہیں تلاب کے کنارے آگئی ہوگی بھاری وشال پکشی بال کو نے سوچا کہ یہ تو برج کے لگنے سے پہاڑوں کا شرنگ ہی ٹوٹ کر کے کہensemble یہ پہاڑ نہیں تھا ساو ای وکو نام مہان案 اَسْمups بھoking خب میرے وشال پکشی یہ تو بگلے کا روپ دھرے ہوئے مہان اسور رہا تھا کچھ بچے جو جرہ بڑی عمر کے تھے آگے بڑے دعو جی نے کہا کہ چلو دیکھو تو تب آگے بڑے اور دکھا کہ ہی یہ بگلا اور بڑا ویشال کا یہ ہے اس نے اپنی چونچ کھول رکھی ہے مو فلا رکھا ہے وہ تو اس تاک میں تھا کہ آمیں چٹ ہماری ہوا سے کھینچ لیں اندر اور مو بند کر دیں مو بند کر کے اندر ان کو سماپت کر دیں اب ان بچاروں کے پرانس دیکھا کہ یہ تو مو بائیں بیٹھا ہے ان کو کیا دکھائی دیا کہ مانو جمین کو کھاڑ کر کے اوپر سے جانے کے لیے اس نے اپنے نچلی چونچ جمین پر لگا رکھی ہے اور اوپر کی چونچ کو اٹھا رکھائے آکاش میں مانو دھتی کو چونچ سے اکھاڑ کر کے سرگ میں لے جائے گا اور مانو یہ ایک ہی ساتھ دیوتا دیتیر مانو سارے جیوں کے پران کھیچنے کے لیے مو سے عباسی لیتا ہوا کال دیوتا ہی آگیا ہے یہاں پر ایسا سمجھا لو گو گو بلک سب ڈر کر کے بھاگے اور اپنے پران پریتا میں سکھا کے پاس گئے ان کو جب ڈر لگتا ہے تو شرکش کی شرن میں جاتے اور کوئی کام ہوتا تو بھی وہیں جاتے دوسرے تو ان کی آنکھ میں ہے نہیں مرنا ان کے چنوں میں جینا ان کے لیے سارا کا سارا شریف سام سندر کے سوائے کچھ نہیں ان کے پران آدھار مطر شام سندر یہ بھاگ کر کے ان کی طرف چلے شرکش بھی اس بق کی اور دیکھ رہے تھے اور اپنے ایک دو مطروں سے کہہ رہے تھے اور اب یہاں وہے دیکھو تو سہی یہ دیکھتا ہے آکار سے آکرتی سے تو پکشی سا لگتا ہے لیکن جب اس کی چیشتہ ہم دیکھتے ہیں تو پکشی سا لگتی ہے یہ نوکت بک ارثات جے بگلا نہیں ہے بکا سوڑا یہ کوئی نئی جاتی کا بگلا ہے نوکت بک ہے ہم دیکھو نے جب بگلے دیکھے ہیں وہ چھوٹی جاتی کی ہیں یہ کوئی نئی جاتی کا ہے اس لیے یہ کوٹوات پہاڑ سا مالوم ہوتا ہے اور اصل میں یہ بگلا ہی اتنے میں سب گوپ سکھا آگے اور سب نے آکر کے چاروں اور سے بھگوان چھرکش کو گھیل لیا سب بیٹھے تھے سکھے سکھا بولے بھئیہ کنیہ تو کہتا ہے یہ پکشی وکشی نہیں ہے یہ تو ہم کو نگل جانا چاہتا ہے بھاگ چلو دوسرے جلدی سے بولے ارے دیکھتے نہیں ہو تم بھاگو گے کیسے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے ارے دیکھتے نہیں کہ لاش پروت کے شکر سے بھی بڑھا اس کا شریر اور کتنی لمبی اس کی چونچ دیکھو نہ تم اس کی چونچ سے بھاگو گے کیسے جتر جاؤگے ادھر چونچ فیلہ لے گا آپ تو سب ڈر گے اور بولے تب تو آپ بھاگنے کی بھی جگہ نہیں رہی آپ کیا کریں آپ تو تمہیں بچاؤ آپ اور کئی اپائے تو دیکھا نہیں شیقیشن شام سندر کے مدر مدر ادھروں پر مردو ہاتھ سے کی دیکھا آگئی اور اس سے سدہ بندو جھہرنے لگے اب ان کے مکھ منڈل کا جو سنتا دے تھا مادھوری لاونیا وہے مانو نکھر اٹھا آپ سکھا تو یہ سب دیکھ کر کے مت ہوگے تھوڑی دیر کے لیے بھول گے بگلے کو وہے ہستا ہوا شریمکھ دیکھ کر کے ان کے بھی خوٹوں پر ہسی آگئے انند میں بھر گئے اس شریمکھ کو دیکھ کر کے بھے کہاں رہتا کتنے میں یہ بولے ناشنکنیم ڈرنا مت بھہیا ابھی دیکھو سب ٹھیک کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ کون ہے کیا کرتا ہے کیا کرنے آیا ہے پر ان کے مکھ پر انہوں نے ایسا بھاو بنا رکھا ہے مقد بھاو مانو اس بک پکشی کے سنبند میں ان کو کوئی گیاں نہیں نہیں ہے بولے دیکھونا ابھی ہم جاتے ہیں تو جیسے چھوٹا سا بچہ سرال بھاو سے کہے کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ٹھیک کر دوں گا اس کو تو مجھے درو مت اس ورکات سے میں اب بکہ سب کی چونچ کی طرف جانے لگے گوپ جی سے بولے کنیہ رک جا رک جا تو تو مانتا نہیں سکھان کو ڈر لگا کی کہیں یہ چونچ کے پاس گیا اور اس نے نگل لیا تو پرنطورن کے مک پر کوئی بھی نہیں سرال بالک وط جیسے بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنے جائے اور اس کے من میں ایک اللاز رہتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے چمکدار دیکھ رہی ہے چلو یہ کھلونا لے لیں گے یہاں کھلونا ہی ہے اور کیا ہے جرا سیوی بھے کی کوئی چھایا دیکھا کلپنا ہی نہیں ہے اکھل لوک نائے کہنا بھگوان بچے نے دیکھا یہ ڈرتا نہیں ہے انہوں نے آپس میں کھانا بھوسی کی کہ پوٹنا مر گئی اس کے ہاتھ سے نہ معلوم کوئی نارائن مارائن آیا ہوگا اس کو بچانے کے لیے یہ جاتا ہے تو اپنے کیوں بولیں دیکھے کیا ہوتا ہے بچے سب دیکھنے لگیں اب بچوں کی آنکھوں کے پلکیں پڑھنی بند ہوگی اتنے میں بچوں نے دیکھا کہ ایک اسمات جو بھگولا دھیان لگائے بیٹا تھا وہ اچھکا اور اسی سمیں پاس آ گیا اور پاس آ کر کے اس نے کیا کیا جو چھفے لائی ہوئی تھی تو وہ نیل منی کو نکل گیا برج کے جیون شامسندر نیل منی کو بک نے اپنے موکہ گراس بنا لیا اب تو وہاں پر سارا ون روڈ تھا رکشوں کی ڈالیوں پر جتنے پکھی سب بیٹھے تھے مدھر مدھر کاکلی کا دے تھے ان سب کے آنسو بہنے لگے آرت ناد کرنے لگے بیلیں لتائیں سب کانپنے لگی ون کے مرگ ہرین کرون چیتکار کرنے لگے بندر رونے لگے اور انترکش میں دیوتاؤں نے کرندن آرم بکر دیا اور بچارے گوب والک ان کی تو وحید تشاہوی جیسے پران نکل جانے پر سب ہی اندریوں کی دشاہ ہوتی سب اندریوں نشچیشت ہو جاتی ہیں اسی پرکار شریف شام سندر سب کے پران سروب جب وچہ چرکے موں میں سماگے تو دعو جی گوب شیشو اور سب کے سب ان میں پھر رکھا ہی کیا تھا پران نکل گئے تو نشپران شیر میں کیسے اندریوں ہوتی ہیں نتر گولک کچھ کام نہیں کرتے ہیں آنک جیونکی تیون پر دکھائی نہیں دیتا ہے کان کے گولک دکھائی دیتے ہیں پر سنائی نہیں دیتا اس پرکار سارے گوپ بابا گوپ بالک تک بےہوش ہوگے چیتنا شنے ہوگی جب بھگ کرسیو کور نند لال بال سمیت سب برج کے بال بھائی وچیتن تیتن ایسے پران بنا اندری گند جیسے لیکن بھگوان جی کی یوگ شکتی نے ایک کام کیا بےہوش ہوگے پر سب کی آنکھیں کھلی رہی آنکھیں نیم دی اور لیلا دیکھنے یوگ آنکھوں کی شکتی بھی بنی رہی اس کے اطرق کچھ نہیں رہا نہ اپنے پرائے کا بھاو رہا اور نہ کئی نبوتی رہی ادھر کیا ہوا کہ جب اس بگلوین اصور نے شام سندر کو اپنا گراس بنا لیا تو کیا کوئی یہ سمجھے کہ ان کو نگلے رکھ سکے گا جن کے ایک انش کی اتی شیوکتی سے ابھی ویقتی کیا جس کے ایک ایک روم سے سنکھ برہم ماند دھولی کے کن کے سمان ویلین ہو جاتے ہیں جو جگت کی رچ نہ کرنے والے کے بھی رچ نہ کرنے والے ہیں ان بھگوان کو اشور میں بھگوان کو یہ ننہ سا اصور اپنے پیٹ میں رکھ سکے گا یہ کیا کبھی ہونے واری بات ہے یہ بھی ایک لیلہ رس وادن کی پردتی تھی یہ کرتے ہیں وہاں بھی کھیلنے گئے دیں اس کے ساتھ کھیلنے گئے ہیں رچ کے ادھر میں بھی ان کا رنگ منچ ہے پیٹ بھی کھیلنے کی جگہ ہے کھیڑا بھومی ہیں اس لیے ان کے مند میں یہ کھیلنے کی آگئی باہر کھیلتے بیتر کھیلتے بیتر دوسرا کون کھیلتا ہم سب کے پیٹ میں کون کھیلتا ہے وہ آج سے ہم اس اسور کے پیٹ میں کھیلنے کے لئے چلے گے وہیں نگل تو گیا پرنطو اب اس کے کنٹ میں آگ لگ گئی جلنے لگا اس کا تالو جلنے لگا اس کا کن تھجلنے لگا اب الٹی بات اب یہ الٹی بات وہاں تو لیلا شکتی کی بات ہے کہتے ہیں کہ جس شریف شرچ چندر کے نام کا اناس جی پر آدھے ہی نرک کی ساری بھیانک جوالائیں شانت ہو جاتی ہیں جو پرم شیط تلتا کے سمد رہیں ان بھگوان کو اندر دا پیدا ہو جاتا ہے بھگوان جی کے پرم شیط چرن کملوں کا شپر شپا کر بھگ کا کنٹ جلنے لگتا ہے یہ الٹی بات اسے اتنی ویدنا ہوئی اتنی پیرا ہوئی کہ اندر رکھ نہیں سکا اگل پڑھا ترون تو اس نے اگل دیا کہ اب تو پران کیسے تو بچیں ان کو مارنے کی بات تو بھول گیا اور ان کے من میں آیا کہ کیسے بھی پران بچ جائیں جلدی اس کو بار پھینکو یہ تو مانو جلتا ہوا آگ کا گولہ اندر آ گیا جلنے لگا تمام کنٹ اس کا اس نے ترون تو گل دیا یہ بار آگے پر اس نے سوچا تھا کہ مجھے جلایا تو کیا اتنی دیر تک اندر رہا میرا جہریلہ ادھر ہے تو یہ جل گیا ہوگا جیرور یہ تو مرا ہی نکلے گا جندہ تھوڑا نکلے گا کین تو سمیہ کی بڑی وپریت تا وپریت تا کیا سوفسر آ گیا اس کے ادھار کا بک نے دیکھا یہ تو ہستے کھیلتے باہر نکل آیا اب بک کے من میں بڑا آشیر ہوا کہ اس کو کہیں جرہ سابی کھام نہیں لگا یہ تو جیون کھاتیوں اکشت آ گیا اس کو بڑا گصہ آیا اور وہ ان کے پاس آ گیا دیکھا کہ کہیں کھرونچ نہیں لگی اب بالک دیکھ رہے تھے ویکش شکتی تھی ان کی آنکھیں نہیں مدی تھی انہوں نے دیکھا ایک نیا باہر آ گیا ہے اور کھڑا کھڑا ہس رہے تو بس ان کی جان شکتی واپس آ گی سب کے سب چیتن ہو گئے اور سب کے مو پر ہسی چھا گئے اب کھیل کا اگلا انش بھگوان جی نے دیکھا کہ اب ویلمب کرنا ٹھیک نہیں تو سمی آ گئے اور سمی آ کر انہوں نے کیا کیا کہ دونوں بھاگ چونچ کے اوپر کا اور نیچے کا بکڑ لیا بھگوان جی کے ننے ننے کر کمل پر اس کے لئے تو بھیشن یا مراج کے کر سے بھی بھیانک بن گئے اس کو بڑے بشال دکھے پر اب کیا چھوٹے چونچ کے دونوں حصے پکڑ لیے نندلال نے اور شن بھر بھی نہیں لگا پکڑ کر اس کو چیر دیا اس پکڑ جیسے تن کا چیر دیتے ہیں بینا گانٹ کا تن کا کہیں گانٹ ہو تو اٹکے بھی بانس چیرنے میں تو گانٹ آ جاتی ہے اور کوئی ایسا ترین ہو کہ جس میں گانٹ نہیں ہو سیدھا ہی ہو اور چر سے چیر دے پرمہ لیلا آسکت وے لکھی سیسو دکھی اپار کر کملن سو چونچ گئی کرے فقا ہے فار اب بھگوانج نے ترن تیترن کی طرح دونوں چونچوں کو لے کر چیر ڈالا اب دیتاؤں کے پرانوں میں پران آگئے دیتا اتنے ڈرگے تھے کہ مور چیر پڑے رہے تھے بیچارے کی یہ نگل گیا ہے یہ بڑی بری چیز ہوگی دیتاؤں نے پہلے بڑے پھولی کٹھے کا رکھے تھے نند نند کانن نند کانن کے ہزاروں ہزاروں پشپ انہوں نے رکھ چھوڑے تھے اپنے اپنے بیمانوں میں اب انند میں جھوم جھوم کر کے نینے پشپوں کی ورشا کرنے لگے